موسیقی السلام علیکم میں مواہب انوار اور میں اپنے ترینر ایسی ڈی سی سو ٹوڈے ٹوپک ہوں اس کو موسٹلی آوائیڈ کیا جاتا ہے لیکن یہ وہ ریالیٹی ہے جسے ہم آوائیڈ تو کر سکتے ہیں لیکن کبھی ڈینائے نہیں کر سکتے اور یہ ریالیٹی ہیں ٹریز جو ہماری پوری دنیا کا بہت بڑا پارٹ ہیں پچھلے سو سالوں میں ففٹی پرسنٹریز کو کاٹ دیا گیا اور ہر ایک دن میں فورٹی فوٹبال فیلڈز جتنے درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے ریزن صرف پیس ہے کیپٹل کے لیے اتنے سارے درختوں کو کاٹا جاتا ہے اور درختوں کو کاٹنے کا جو ایفیکٹس ہیں وہ ہر روز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ جو رائٹ نو ہم فیس کر رہے ہیں وہ گلوبل وارمنگ ہے اور ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں اور سی لیول ہر سال بڑھ رہا ہے سی لیول بڑھنے کا مطلب ہے کہ جو لینڈ ہے وہ کم ہو رہی ہے اور تریز ہم کاٹ کے ان جبوں پہ بڑی بڑی بیلڈنگز بنا رہے ہیں اور اس کے ایفیکٹس کو ہم دنائے کر رہے ہیں کہ اس کے کتنے زیادہ ایفیکٹس ہمارے اوپر آنے والے ہیں بہت ساری سپیشیز ہیں جو اب تک ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں صرف اس وجہ سے کہ کلائمٹ چینج ہو رہا ہے ایکسٹریم ہو رہا ہے گرمی بڑھ رہی ہے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے یہ وہ مسئلہ ہے جو کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کرتے تو ہیومن سپیشیز کو مسئلہ ہے ہم جو انسان ایک سپیشیز ہیں یہ پوری سپیشیز ختم ہو سکتی ہے اگر ہم اس مسئلے پہ کام نہیں کریں گے سو آج اس میسیج کا پرپس یہ ہے کہ ہم سب مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ درخت اس پوری ہمارے نیچر کا پارٹ نہیں ہے درخت ہی نیچر ہیں درخت کی وجہ سے ہی لائف ہے اگر درخت نہیں ہے تو اس پوری دنیا میں لائف نہیں ہے اور ہمیں اس پوری دنیا کی لائف کو سیو کرنا ہے سو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت پلانٹ کرنے ہے اور زیادہ سے زیادہ خیال کرنا ہے اس چیز کا کہ درختوں کو نہ کٹا جائے اور کم از کم اس لیے نہ کٹا جائے ایسے مینز کے لیے نہ کٹا جائے جن کا پرپس صرف پیچھے کیپٹل جنریٹ کرنا ہے کیونکہ پیسہ کسی کام کا نہیں رہے گا اگر ہم خود اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے Thank you so much